الحمدللہ الحمدللہ وکفاوالصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا وحبیبنا محمد المصطفی وعلا آلہ المجدبا اللہم صل على سیدنا محمد النبی الامی النبی الامی الہاشمی وعلا آلہ واصحابه نجوم الهدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبایعونك تحت الشجر اذ يبایعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینہ علیهم وعسابهم فتحا قریبا قال النبی صل اللہ علیہ وسلم اصحابی کا نجوم فبعیهم اکتدائتم اکتدائتم او کما قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم برادران اسلام دروس صحابہ کے زمن میں صاحب کا درس میں ہم سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا یہ لقب ذنورین جو ہے یہ کسی کو نہیں ملا ہے کہ آپ کے گھر میں پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بات دی گئے حضور صل اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں تقریباً دو یا تین دن سے فاقہ تھا حضور پاک تشریف لائے اور بی بی عائشہ سے پوچھا حالہ سب تم شیئن کوئی چیز ہے گھر میں ان نے کہا لا یا رسول اللہ تو حضور تشریف لے گئے واپس پھر کافی دیر مسجد میں بیٹھنے کے بعد پھر تشریف لائے پھر آ کے بھی پوچھا کہ حالہ سب تم شیئن ان نے کہا کہ نہیں یا رسول اب بی بی عائشہ کہتی ہے کہ میں میں سوچا کہ تیسرا دن احفاقے سے تو میں نے حضرت عثمان کو کسی ذریعے سے اطلاع دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراں پہنچے اور ایک آٹے کی بوری اور ایک اسی طرح کھجور کی بوری اور ایک بکری بھونے ہوئی اور ایک سو درہم ایک تھیلی میں وہ آ کے بی بی عائشہ کیوں پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے یوں آگے بیٹھے تو میں نے آپ کے سامنے ماشاءاللہ وہ بھونی ہوئی بکری تھی وہ پیش کی آپ حیران ہو گئے پھر میں بھی یہ کہاں سے آگئی تو اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فرماتی ہے کہ میں حیران ہوئی اتنے دن کی بوک ہے اتنی بڑی عالی نعمت پکی ہوئی ہے حضور نے نہیں کھائی اٹھ کے بس یہ چلے گئے میں حیران ہوئی کہ مسجد میں آپ کیوں رہے ہیں تو پھر میں گئی تو دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں اللہم انی رضیتو عثمان فردان ہو یا اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا پہلے دعا کی تو بعد میں آگے پھر کھانا تناول فرمایا تو یہ حضرت عثمان کی عظمت تھی شان تھی جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے اور یہ حضرت عثمان کی فتو آدھ آپ کے دبانہ خلافت میں انتاقیہ سے لے کر قابل تک کے ملک جو ہیں وہ سارے فتح ہوئے اور چتالیس میل چتالیس مربع میل رقبہ جو ہے اس کا اسلام کے پرچم کے نیچے اضافہ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا بنایا بڑا ہی شاندار قسم کا بیڑا تھا جس میں ہر ضرورت کی چیز تھی اب اس کا فیدہ یہ ہوا کہ اب دریاء کے اس طرح بھی اسلامی فتحات بڑھنے لگ گئی اور اس کے معاویے میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد نین سے بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہے یرقبون علیہ سبت البار دریاء کے اوپر سواری کر رہے ہیں اور جہاد کے لئے نکر رہے ہیں کہتا ہے آو جب اللہ نے ان کے لئے جنت واجب کر دی تو یہ بینا بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رمانے میں بنا تھا اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام کی توسیح کے لئے بھی بہت بڑی زمین خرید کر کے مسجد میں شامل کی اور مسجد نبوی کی توسیح کے لئے بھی زمین خرید کر کے مسجد میں شامل کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑا جو آپ کا قادرنامہ ہے وہ جامع القرآن ہے کیونکہ کچھ صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ یا امیر المومنین یا خلیفت رسول اللہ ہم مختلف ملگوں میں جاتے ہیں تو قرآن میں جھگڑا ہوتا ہے چونکہ ساتھ قرآتے ہیں ہر کوئی اپنی قرآت میں پڑتا ہے لیکن دوسرے کو غلط کہتا ہے تو حضرت عثمان غبرا کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کے قرآن مجید کی جو مقام ہے وہ نہ ختم ہو جائے تو آپ نے چار صحابہ کو حکم دیا کہ بی بی حفظہ سے قرآن پاک کا نسخہ مگوا لیں اور اس کے مطابق جو ہے قرآن کو قرآت حفظ میں جمع کرنے کی کوشش کریں اور اگر کہیں الجن ہو جائے تو پھر لغتِ قرآت کو دیکھنا چونکہ اللہ نے لغتِ قرآت پر قرآن ناظر فرمایا ہے اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ قُرْآنٍ عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تو جامعِ قرآن ہونا جو ہے یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے جب اسلام کی شان بڑھنے لگی تو اب عبداللہ ابن سبا یہودی جو تھا آپ جانتے ہیں کہ یہود سم سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں بلکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے مطالعہ کریں تو حضور پاک کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے اسلام کے خلاف فتنیں ہیں ان کے پیچے یہودی ہیں لازمان یہودیوں کا ان کے پیچے ہاتھ ہوتا ہے تو ان نے دیکھا بھی اسلام بڑھتا جا رہا ہے حضرت عثمان کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس نے تقریباً سات سو آدمیوں کی ایک جماعت بنائی اور ان کو تعلیم دی ان کو ٹریننگ دی کہ آپ جا کے ایسے حالات پیدا کریں حضرت عثمان کے جو امبال ہیں ان کے شکوے ان کی شکایت ہیں اور حضرت عثمان کے بارے میں بھی ایسی جو باتیں ہو سکتی ہیں کریں لیکن کوشش یہ کریں کہ حضرت عثمان کو جمعہ نہ پڑھانے دیں وہ سارے کے سارے سات سو آدمی آگئے اور آگے مسجد میں بیٹھ گئے جب حضرت عثمان آئے ممبر پہ جانے لگے تو نے کہا عثمان ہم آپ کے پیشے جمعہ نہیں پڑھیں گے میں نے کہا کیا وجہ ہے بھئی اور کہا آپ کے پیشے بس ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے حضرت عثمان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی جو اسا تھا ہمیشہ ہاتھ میں رکھتے تھے اور یہ وہی اصا تھا کہ پہلے عزور پاک ہاتھ میں رکھتے تھے اس کے بعد حضرت عثمان پاک ہاتھ میں رکھتے رہے اس کے بعد حضرت عثمان ہاتھ میں رکھتے رہے اب وہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا تو اس بلوائی بدبخت نے آکے وہ آسا کھینچا اور اس کو اسی وقت توڑ دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ اب یہ آسے کا ٹوٹنا جو ہے یہ خطر لاک علامت ہے اب ہر کونے سے انہیں بلوائی بٹھائے ہوئے تھے سب کھڑے جائے تمہارے بیچے نماز نہیں ہوں گی تمہارے بیچے ہم نماز نہیں پڑیں گے ہم تمہیں خلیفہ نہیں مانتے ہم تمہیں امیر المومنین نہیں مانتے بہترال بڑی مشکل سے جمع ہوا جمع کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے تو انہوں نے گھر کے باہر گھرہ ڈال لیا کہ اب ہم آپ کو گھر سے بھی نہیں نکلنے دیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گا اور صحابہ کے پاس طاقت تھی لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ شریف میں قتل ہو مدینہ شریف میں خون رضی ہو جائے ورنہ تو صحابہ کے پاس اور حضرت عثمان کی اپنی فوج کی اتنی طاقت تھی کہ وہ ان کی بوٹیاں نوچ لیتے لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے شاعر میں میری وجہ سے خون رضی ہو یہ میں نہیں برداشت کر سکتا تو اب لتیجہ یہ نکل آئے انہیں آپ اندازہ کریں کہ چالیس دن تک انہوں نے پانی ہر چیز حضرت عثمان کی بند کر دی تاریخی کتابوں میں حضرت حسین کا پانی بھی بند ہوا ہے لیکن صرف تین دن کے لیے یہ جو صحیح روایات ہیں یہ حضرت عثمان کے لیے ہیں کہ جن کا چالیس دن تک پانی بند رہا اور وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پیاس تنگ کرتی میں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتا الحمدللہ میری پیاس بجھ جاتی تھی حضرت عثمان نے ایک دن اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوکے بلوائیوں کو بلائیا کہ بری بات سنو میں جو چیز آپ سے پوچھتا ہوں مجھے صحیح صحیح بتاؤ کہ مسلمانوں کو جب بیئے روما کا پانی یہودی نہیں دیتا تھا تو کس نے خرید کر کے وہ مسلمانوں پہ وقف کیا انہیں کہا اللہ ہے انتہ آپ نے کیا تھا انہیں کہا مسجد نبی کی توسیح کے لیے کس نے زمین خرید کر کے دی تھی انہیں کہا اللہ ہے انتہ مانتے ہیں کہ وہ دوی تم نے دی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جتنی مساجد کی توسیح ہیں یا جائش اسرہ کے دبانے میں میں نے نون سو اونٹ اور ایک سو گھوڑا اور پانچ کلو سونا حضرت کی خدمت میں دیا تھا انہیں کہاں واللہ ہے انتہوں نے دیا تھا اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا کہ بدبختو آدمی کو قتل کیا جاتا ہے تین وجوہات سے یا تو وہ قتل کرے تو اس کے قساس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے میں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اور دوسرا اس کو قتل کیا جاتا ہے جو مرکتد ہو جائے جو دین سے بدل جائے حضرت عثمان نے فرمایا جو دین چھوڑ کے مرکتد ہو جائے اس کی صدا قتل ہے تو الحمدللہ میں دین پر قائم ہوں میں ابھی آپ کے سامنے بھی قدمہ پڑھ لیتا ہوں اور تیسرا قتل ہوتا ہے کہ اگر کوئی زنا کی وجہ سے پکڑا گیا تو اس کو قتل کیا جاتا ہے میں نے تو ساری زندگی میں کبھی غیر محلم عورت کا بدل بھی نہیں دیکھا تو مجھے کس جلم میں تم قتل کرنا چاہتے ہو ان نے کہا ساری باتیں ٹھیک ہے لیکن ہم فیصلہ کر چکے ہیں ہم تمہیں قتل کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشرق کیا اور اپنے نوجوانوں کو جمع کیا حضرت حسن حضرت حسین عبداللہ ابن عمر طلحہ جار سب کو کھٹا کیا کہ دربادے پہ کھڑے ہو کے طلوارین لے کے پیرا دو عثمان پر کوئی بلوائی یہاں سے نہ گزرے اگر وہ کوشش کریں تو تم قدم پہلے نہ بڑھانا ورنہ پھر تم بھی ان کو قطر کر دینا اب یہ صاحبہ ادھر کھڑے ہیں لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ اس دن حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے باوجود بوکھا پیاسا ہونے کے قیلولہ کی دنید آئی تو میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر ہیں بیٹھے ہیں اور آگے کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے حضرت نے فرمائے حثمان اگر تمہیں روزہ ہو تو وہاں روزہ افتار نہ کر افتر اندنہ آج ہمارے ساتھ افتار کرو تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مجھے موت کا وقت قریب آگیا میں نے اپنی بی بی سے کہا کہ مجھے پجامہ لگ دو میں پجامہ پہل لوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوائی مجھے قتل کے لئے اندر آئیں تو میرے بدن کا کوئی حصہ کھل جائے تو آپ نے پجامہ پہلا اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کر کے قرآن پاک کے تلاوت کی لیکن تین آدمی بدبخت ایسے تھے جو دروازے سے نہیں بلکہ پچھلی طرف سے دیوار پھاند کے اندر داخل ہوئے ان میں ایک جو تھا وہ تو محمد ابن ابن ابی بکر تھا ابو بکر کا بیٹا اللہ کی شان دیکھیں اور دوسرا کا ان تھا کنانہ اور تیسرا کا ان تھا اس کو ہمار بھی کہتے تھے اور اس کو عمر ابن احمق بھی کہتے تھے یہ تین آدمی اندر آئے سب سے پہلے محمد ابن ابی بکر نے جا کے حضرت عثمان کی دھاڑی میں آتا حضرت عثمان رضی اللہ دیکھا اور فرمایا بیٹے اگر تمہارا باپ ہوتا لیں تو تم جلت نہ کرتے اور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کنانہ نے لوہے کی لٹھا آپ کے سر میں ماری جس سے خون بھل بھل کر کے بہنے لگا اور قرآن کھلا ہوا ہے خون عثمان بہ رہا ہے بی بی نائلہ نے روکنے کی کوشش کی تو اس بھی انگلیاں کٹ گئی مجھائی اور اس کے بعد جو ہے ظالموں نے خنجل کے ساتھ بار بار ستارہ خنجل مارے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ شہید ہو گئے اور آپ کا خون جو ہے وہ اسی آیت پہ گرائے کہ اس آیت پہ خون اترا ہے حضرت عثمان کا خون گرا ہے اسی لئے باب اندازہ کریں کہ شہید تو حضرت حسین بھی ہوئے ہیں شہید حضرت عمر بھی ہوئے ہیں لیکن عمر کی شہادت کی گواہی محراب دے گا حسین کی شہادت کی گواہی سرزمینِ قرب و بلا دے گی یہ عثمان ہے جس کی گواہی قرآن دے گا جس کا خون قرآن پہ گرا ہے مسلمانوں آج بھی وہ قرآن کا نسخہ جو ہے لندن میں بریٹش میں میوزم میں وہ موجود ہے اور اسی طرح حضرت عثمان کا خون بھی جگمگا رہا ہے وہ آج بھی گواہی دے رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد بھی یہ ظلم ہوا کہ دو دن تک حضرت عثمان کی لاش مبارک جو ہے کبرے میں پڑھی رہی ظالم کسی کو آنے نہیں دیتے تھے نہ جرادہ پڑھنے دیتے تھے بی بی سلمہ کو آخر غصہ آیا حضور کی بی بی تھی بی بی سلمہ اس نے بلوائیوں کو پیغام بھیجا ایک تو تم نے خلیفہ رسول کو شہید کیا ہے اب اس کو تم جنادہ بھی نہیں پڑھنے دیتے اگر تم نے اب مداخلت کی تو میں پردہ اتارت ہوں گی اور میں خود آ کے پھر مقابلہ کروں گی میں دیکھوں گی کہ کون پھر تمہارا مقابلہ کرتا ہے اس سے وہ ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے کہ بی بی خود میدان میں آئے تو سارا مدینہ کھڑا ہو جائے گا بی 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 اکیلے تھوڑی رہیں گی تو انہوں نے پھر جا کے صحابہ اندر گئے انہوں نے جا کے غسل دیا اور حضرت مغیرہ نے آپ کا جنادہ پڑھا ہے کوئی اٹھانا آدمی تھے جنادہ میں کسی کو آنے نہیں دیا بی بی نائلہ لالٹی لے کے اندر آگے چند رہی تھی چونکہ رات کو جنادہ پڑھا رات کو جنادہ پڑھا اور رات کو ہی جلت البقی کے حش القوقب آخری حصے میں حضرت عثمان کو دفن کیا گیا حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی دو تین دن تک پہرہ دو کہیں یہ بلوائی دشمن حضرت کی قبر کی توہین نہ کریں اور قبر کھول کے حضرت کو نہ نکالیں یہ تو اتنا ظالم بدبخت ہیں یہ تو بالکل بے حیاء ہو چکے ہیں تو اللہ دبارک و تعالی کی شان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شہادت دی اور آپ کی شہادت کا گواہ کون ہے اللہ کا قرآن ہے ایک دن محمد بن سیرین رحمت اللہ یہاں رہے کہتے ہیں میں تواف کر رہا تھا تو ایک آدمی میں نے دیکھا عجیب سی کیفیت میں اس کا ایک ہاتھ جو ہے ایسے سوکا ہوا تھا جیسے لکڑی ہوتی ہے اور وہ کہہ رہا تھا اللہم اغفر لی بلا تغفر لی وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میرے گناہ معاف کریں کہ مجھے امید ہے آپ معاف نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا یہ کیسا بدبخت دعا کر رہا ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر دیں لیکن آپ کریں گے نہیں میرے گناہ معاف تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب تواف ختم کیا اس کے پاس کیا میں نے کہا کیا بات ہے کیوں ایسی باتیں کر رہے تھے خاص نے کہا میں وہ بدبخت ہوں اس نے حضرت عمر کو مارا تھا حضرت عثمان کو خنجر مارا تھا میں ہی وہ بدبخت ہوں میں نے آپ کے سینے پر ستارہ خنجر مارے تھے اور بی بی نالہ نے دعا کی تھی یبس اللہ یدکا واعما بسرکا ولا یغفر لکا تین بدعا نہیں تھی اللہ تیرے ہاتھ سکا کر دے اللہ تجھے اندھا کر دے اور اللہ تیری مغفرت نہ کرے وہ نے کہا دو دعایں تو پوری ہو گئی ہیں دیکھ رہے ہیں کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ سوک کے لکڑی بن گیا ہے اور میں اندھا ہو گیا ہوں اور باقی تیسی تو اس کا بھی مجھے پتا ہے کہ ضرور قبول ہو گی اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مغفرت کریں لگے کریں یہ نہیں آپ چونکہ وہ بی بی نالہ کی بدعا جو ہے وہ مجھے لگے گی تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ اکرام حالانکہ بڑے ایسے مواقع تھے کہ حضرت معاویہ نے آدمی بھیجا اور اس نے بڑے خاص طریقے سے پیغام بھی پہنچا دیا کہ حضرت آہ مجھے حکم دیں میں شام سے فوج لے کے آتا ہوں اور میں ان بلوائیوں کی بوٹیاں مدینے میں لٹکا دوں گا ان کے پاس تو فوج تھی نا لیکن آنے پھر میں نے میں مدینے شریف میں قتل گئے خون ریزی برداشت نہیں کر سکتا بعض صحابہ نے کہا صحابہ ایسا کریں کہ ہم کوئی اور راستہ بناتے ہیں آپ مدینے چھوڑ کے مکہ چل جائیں فرمایا کہ میں اپنے خلیل کے ہمسایہ گیری کیسے چھوڑ دوں حضرت نے فرمایا تھا کہ من ماتفی جواری جو میرے ہمسایہ گیری میں پورت ہوگا کنت لہو شہیدن و شفیین یوم القیامہ میں اس کی گواہی بھی دوں گا اور اس کی سفارج بھی کروں گا قیامت و دن تو میں مدینہ کسی شکل میں نہیں چھوڑ سکتا اور حضرت نے فرمایا تھا جس کو اللہ طاقت دے مدینہ میں مرنے کی مدینہ میں مرے کیا مانے ہیں مدینہ میں قیام کرے مدینہ میں رہے تاکہ اس کی موت کو ہی مدینہ ملے پر آئے دعا کریں اللہم مرزقنا موت الشہادت فی سبیلک والدفن فی برد رسولک اللہم مغفر لنا ولی باردینا ولی باردی باردینا ولی مشائقنا ولی اساتذتنا ولی جمیع المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات الہیاء منہم والانوات اللہم انکا عفو انتو حب العفو فافو عنا اللہم اننا نسعرکا العفو والآفیہ و دوام الآفیہ وتمام الآفیہ والشکر علی الآفیہ اللہم مصدرنا بسدر الجمیل اللہم مصدر اوراتنا آمن روآتنا خفب لوآتنا اللہم لا تجعلنا مزغرطن للماذغین لا تجعلنا اغلطن للاکلین لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین یا اللہ حرمین شریفین والبرد الامین اور ان کی قیادت کو قیامت تک سلام دی نصیق فرما یا اللہ پاکستان برحم فرما آج کل پہلے وہاں بارشوں کا عذاب تھا آج کل آندھی کا عذاب ہے یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما چونکہ لوگوں کے سمر کے جو باغ ہیں وہ گر رہے ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں رو رہے ہیں یا اللہ ان کے رونے پر رحم فرما یا اللہ مکہ کی دعا پر رحم فرما یا اللہ مسلمانوں کی دعا پر رحم فرما سب کے رزق پر برکتیں ادا فرما ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں لا تُعزبنا بزنوبنا و لا تُحلقنا بزنوبنا و لا تمنعنا بزنوبنا من فضلك ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ تحسنتاً و جنا عذاباً لاغ و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابی اجبائی اصحابی ابھی انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہمارے ساتھی ہیں ان کا درس ہوگا شیخ دکتور وابل کا تو انشاءاللہ میرا درس جو ہے اب انشاءاللہ یوم السبت